پیارے عزیز دوستو اسلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ شیاب بھائی نے اپنے سفر کو کیلڑا سے زاری کر دیا تھا اور وہ کیلڑا سے اپنے سفر کو زاری کرتے ہوئے جہاں تلک پہنچ چکے ہیں وہ پنجاب کے امرسٹر میں پہنچ چکے ہیں خاصا گاؤ کے پاس اور خاصا گاؤ میں دوستو وہ ایک آفیہ کٹس سکول میں رکے ہوئے ہیں اس لیے دوستو آپ ان کے سفر کے لیے دعا کر رہے ہیں میں بھی ان کے لیے دعا کرتے رہتا ہوں دوستو اور کمنٹ میں آپ ان کے لیے ماشاء اللہ بھی لکھتے رہا کریں جیسے کہ دوستو آپ کو پتا ہے کہ شیاب بھائی کے سفر ہے وہ لگاتر جاری ہے اور آپ کو یوٹیوب پر شیاب بھائی کے سفر کے بارے میں بہت سی فیک افوائیں ملتی ہیں کہ شیاب بھائی پاکستان میں ہے پاکستان میں سفر کر رہے ہیں آپ ان فیک افوائوں سے بچا کریں اور ہمارے ویڈیو پر جو بھی ہمارے چینل پر ویڈیو آتی ہیں وہ شیاب بھائی کی بلکل لائیو اپ ڈیٹ کی ویڈیو آتی ہیں ہم اس میں آپ کو شیاب بھائی کے لائیو اپ ڈیٹ سے روبرو کراتے ہیں اس لیے دوستو آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیں اور جڑنے کے لیے نیچے دیئے گئے لال رنگ کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر بیل آئیکن پلیس کر دیا کریں اور ویڈیو کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں کیونکہ سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر رہے میں آپ کا کچھ نہیں جاتا بلکہ آپ کو جو شیاب بھائی کا لائیو اپ ڈیٹ ہے وہ ملتا رہتا ہے دوستو جیسے کی ہم تھوڑا کل کے لائیو اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کرنے ہیں کیونکہ ویڈیو میں کچھ جو لوگ نہیں ہوں گے انہیں کل کے لائیو اپ ڈیٹ کے بارے میں نہیں پتا ہوگا جیسے بھی دوستو آپ کو پتا ہے کہ شیاب بھائی نے جو ترہن تارہ مسجد سے اپنے سفر کو جاری کیا تھا اور سفر کو جاری کرنے کے بعد دوستو وہ منجاب کے امرسر میں جو خاصا گاؤں ہے اس کے ایک آفیہ کرسی سکول میں رکے ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں رکے ہوئے لگ بگ چار سے پاس دن ہو چکے ہیں انہوں نے وہاں سے اپنے سفر کو جاری نہیں کیا ہے کیونکہ وہ تھک چکے تھے بہت زیادہ اور تھکان کے قارن انہوں نے اپنے سفر کو وہاں رکنا پڑا تھا اور وہ وہاں کچھ دنوں سے رکے ہوئے ہیں وہاں انہوں نے بہت سے لوگوں سے ملاقات کی اور وہاں کے بچوں سے بھی ملاقات کی اور وہ پورا دن جو اپنا گزارہ تھا وہ اسٹاف کے ساتھ اور وہاں کے بچوں ساتھ گزارتے رہے دوستو یہ کل کا جو لائف اپ ڈیٹ تھا لیکن دوستو آج ہم آج کی لائف اپ ڈیٹ کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں دوستو جو شیاب بھائی کا آج کی لائف اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ دوستو شیاب بھائی آج بھی اسی خانسہ گاؤ کے جو آفیا کے سکول ہے اس میں رکے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے سفر کو آگے نہیں بڑھایا ہے تو دوستو انہوں نے جمعہ کی نماز وہیں عدا کی تھی اور جمعہ کی نماز عدا کرنے کے بعد دوستو ان کا جو باغہ بورڈر سے دوری رہ گئی ہے وہ کچھ تین کلومیٹر رہ گئی ہے جسے وہ لگ باق ایک دو گھنٹے میں پورا کر لیں گے اس لئے دوستو آج انہوں نے اپنے سفر کو زاری نہیں کیا اور آج بھی اپنا دن انڈیا میں بتانے کا ارادہ کیا اور دوستو جیسے کی آپ کو ویڈیو میں دیکھ رہا ہے کہ شیاب بھائی سب کے کلاسوں میں جا رہا ہیں اور بچہ کو باہر بلا کے لائن لگا رہا ہیں کیونکہ دوستو وہ بچوں کو لائن لگا کے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چوکلے باٹ رہے ہیں بچوں کو اور باڑھتے ہوئے دوستو بچوں نے بھی انہیں گفٹ دیئے جس میں سے کچھ بچوں نے انہیں گلاب دیئے اور کچھ بچوں نے انہیں کاٹ دیئے جس پر لکھا تھا ویلکم ٹو شیاب چھتور یہ سب دیکھیں دوستو شیاب بھائی بہت بھی خوش ہوئے اور بچوں کو چوکلیٹ دی چوکلیٹ دی اور دوستو اتنا کرنے کے بعد جو وہاں کے کلاس کے شٹاف تھے تیچر تھے انہوں نے شیاب بھائی کے ساتھ ایک گروپ فوٹو بھی کچھایا جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں دیکھ رہا ہے کہ شیاب بھائی بیچ میں بیٹھے ہیں اور سب کلاس کے تیچرز ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ایک فوٹو بھی کلک کر آیا اور دوستو آج کل کا جو اور آج کا دن ہے انہوں نے پورا وہیں سکول میں گزارا اور انشاءاللہ دوستو وہ اپنے سفر کو آگے زاری کرتے ہیں تو ہم اس کا بھی لائیو اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے اس لیے دوستو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیا کریں کیونکہ جو ہمارے جو بھی ہم اپ ڈیٹ دیتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جائے کریں دوستو آپ ان شیاب بھائی کے لیے کمنٹ میں ماشاءاللہ بھی لکھتے رہا کریں اور ان کے سفر کے لیے دعا کرتے رہا کریں میں ابھی ان کے سفر کے لیے دعا کرتا ہوں دوستہ ملتے ہیں اپنے